ٹیلی کوم ٹیکنولوجی سپیس کی دگج کمسی آئی ٹی آئی لیمیٹیڈ ہمارے ساتھ کارکرم میں ہو رہے ہیں شامل اور کمپنی کے چیئرمن اور مینجنگ ڈیریکٹر راکیش موہن اگرمال سے ہم کرنے جا رہے ہیں ملاقات اگرمال صاحب بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا نمشکار سر بہت بہت سمائے دینے کے لیے بہت بہت دھنیوات سر بڑا پورے چرچائیں چل رہی ہیں پی لائی سکیمز کی آتن نربر بھارت کی منفیکشنگ پر بڑا فوکس ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنا بھی پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر اس طرح کے ایکسپانشن کرے گا کیپیکس کرے گا تو آپ کے پروڈکس کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے یہ بتائیں سر اس وقت کس طرح کا ڈیمانڈ ہے آرڈر بک کیسی ہے پائپ لائن کیسی ہے جرہاں یہ سمجھائیں سر نمشکار سب سے پہلے دھنیوات آپ کو آمنٹی کرنے کے لیے دیکھیں کیونکہ ہم لوگ بلکل 30 مارچ میں آج بات کر رہے ہیں فائننشلے کلوجنگ پر ہم بات کر رہے ہیں اور سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہماری آرڈر بک جیسے پہلے بار اچھی ہوا کٹی تھی اس طرح سے اچھی آرڈر بک ہماری بنی ہوئی ہے ابھی جو ٹوٹل آرڈر سائز ہی ہمارے پاس ہماری جو اوڈر بک پورے فائننشل یر کی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے سے کافی بہتر رہنے کی سمبھاب نا ہے اس فائننشل یر میں تو اس سب کے بعد جو بھی آرڈر بک اپنے ٹوٹل آرڈر بک پہ بنی ہوئی ہے جہاں تک مینفیکچنگ کی بات ہے تو آپٹیکل فائبر پہ آئی ٹی آئی اس سمیں کافی جو آرمی سٹیٹک کمیونکشن نیٹ ورک تھا ہمارا ڈیٹی آئی جیسا پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈیٹی آئی جیسا پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ڈیٹوٹ کے ساتھ میں ملکے بی ایس ایل کے نیٹ ورک کے لیے ڈیٹوٹ جی کی پی او سی ہماری بہت ایڈوانس اسٹیز پہ ہے جو ہم والا میں چل رہی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ڈیٹوٹ جیسا ہی ہماری پی او سی ختم ہو جائے گی نیٹ ورک کا تو جیسا یہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم ڈیٹوٹ جی کا جو آرڈر یو جہیں جو اس کا ریڈیو نیٹ ورک ہے وہ ہم لوگ اپنے لیوی سے بنائیں گے یہاں پہ تو اس کے لیے ہمارے پاس چاروں پلانٹ میں تیاری پوری ہو گئی ہے پیگلور اور منکہ پور ہمارا آراریو بنائیں گے اور رائبریلی اینڈ پالگھاٹ ہمارے بی بیو بنائیں گے ٹھیک بات ہے اچھا سر ایک چیز اور بتائیے کہ ابھی جیسے فائی جی کے رول آٹ کو لے کر بڑی چرچہیں چل رہے ہیں ٹیلی کون کا اپنیاں تیار بھی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے انہیں نئے پروڈکٹس نئے ایکوپمنٹس لگیں گے کیا آپ کی تیاری کیا آرڈرز آنا اس میں شروع ہو گئے ہیں یا بھی تیاری کر کے بیٹھیں آپ نہیں دیکھیں جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ جو بی ایس چینل کا نیٹ ورک ہے اس میں لگ بھگ ایک لاکھ توبر پورے ہندوستان میں لگیں گے تو اس کا سب سے پہلے انڈیجینس ٹیکنولوجی پہ انہوں نے کہا تک یہ کام ہونا ہے تو انڈیجینس ٹیکنولوجی کے لیے کیونکہ بھارت بس میں وہی ٹیکنولوجی پہلے ڈیبلپ نہیں تھی تو ٹی سی ایس آئی ٹی آئی اور چیڈوٹ نے ملکے وہ ٹیکنولوجی ڈیبلپ کری ہے اور ٹی سی ایس آئی ٹی کا ہمارا جو بوف آف کنسیپٹ ہے یہ مطلعہ اس ٹیکنولوجی کو ڈیبلپ کرنے کے بعد میں بی ایس آئی ٹی کنسیپٹ چل رہا ہے جو ٹی سی ایس آئی ٹی کنسیپٹ چل رہا ہے چنٹی گھر میں اور ٹی سی ایس آئی ٹی کنسیپٹ ہے وہ ایڈوانس سٹیز میں ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے ایک مہینے میں یہ ہمارا پورا ہو جائے گا تو جیسے یہ پورا ہو جائے گا تو بی ایس آئی ٹی کے پورے نیٹ ورک میں ٹی سی ایڈ آئی ٹی کے پاس میں ایک لاکھ ٹی ور لگانے کی پورے اوڈر ہوگا جس میں ہمارے پاس ٹونٹی پرسینٹ کم سے کم جو ایڈی آئی کا ہمارا یہ ویشن کوٹہ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس آنا ہی آنا ہے تو اس کا اوڈر سائی جی لگ بگ دھائی ہزار کھوڑ اوپے کا ہوگا تو یہ پورا اگلے دوہز دوہزار میں ایک سال میں وہ پورا کرنا ہوگا یہ والا اوڈر تو کم سے اتنا تو ہمیں کرنا ہی ہوگا اور کیونکہ ہمارے پاس جو چھمتا ہے یہ آرریو اور بی بیو بنانے کی وہ لگ بگ دو لاکھ مطلب آرریو اور بی بیو بنا سکتے ہیں پورے ایک سال کے اندر تو جو بھی بی ایسن کا پورا اوڈر سائیز ہوگا ایک لاکھ بنانے کے لئے تین لاکھ کی چھمتا چاہیئے تو ہم دو لاکھ اپنے لیویل سے اس کو اگلے ایک سال میں بنا سکتے ہیں اگرال صاحب ایک چیز اور پوچھنا جاتا تھا ویسے تو آپ کی آرڈر بوک اور ریونیو کے لیاز سے تو کہیں کوئی سمجھے نہیں لیکن کبھی کمپنی منافع میں آتی کبھی نقصان میں آتی تو آپ کے انویسٹرز یہ جاننا جاتے ہیں کیا نیا فائنیشل ایر شروع ہو رہا ہے یہ امید کر سکتے ہیں کہ کورٹرلی بیسس پہ کمپنی پروفیٹ میں رہے یا ابھی تھوڑا اور وقت لگے گا نہیں دیکھئے آپ نے صحیح بات کہی ہے اور اس بارے میں ہم مینجمنٹ ٹاپ مینجمنٹ کافی ہم لوگوں نے کافی ورک بھی کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ پہلے بیس بیس سال کمپنی لگتار لوسز میں رہی تھی تو اس کے تین سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ کمپنی ہماری نا کیا بھی پوفیٹ میں آئے بلکہ اس پوفیٹ کو ہم لگتار مینٹین کر سکیں ہمارے پاس جو سب سے بڑا اورڈر تھا سال کی ٹائم پر وہ ایٹھ ہاؤنڈ پڑو کا ایس پون کا اوڈر تھا جو ہمیں اکٹوبر ٹونٹی ٹونٹی میں ملا تھا تو اس کے علاوہ مہاراستہ کا اوڈر تھا گزرات کا اوڈر تھا بھارت نیٹ کا پلس ٹین پی نیٹ کا اوڈر تمیل ناڈو کا آنڈوان نکو بار کا اوڈر تھا جو ہمارے اپنے پوجیکٹ تھے پوجیکٹ ہم بناتی بناتے ہیں تو اس میں جو اس پون کا اوڈر تھا جس کی ہم امید کر رہے تھے کہ اپریل سے ہی یہ اوڈر بک میں ہم بکن کرنا شکر کر دیتے لیکن توکہ اس کا پیوچی میں تھوڑا ٹائم لگ گیا اپروبالز آرمی سے آنے میں تھوڑا ٹائم لگا اور تھوڑا سا اوٹیو میں ٹائم لگا تو وہ ساری سمجھ جائیں ہماری لگ بگ دور ہو گئی ہیں اور جو لاسٹ کوارٹر ہے اس میں ایک بہت بڑا ہمارا جو اوڈر بک کا جو شیئر ہوگا وہ اس پون پوجیکٹ سے نکل کے آئے گا تو آئی کن ایشوریو کہ جو ہم لوگ not only in this quarter بکی اگلے لگتار quarters میں بہت اچھا پرفارم کریں گے and آئی کن ایشور مائی شیئر ہولڈرز اپنے سب انویسٹرز کو کہ آئی ٹائی پہ آپ پورا بھروسہ کر سکتے ہیں اور آئی ٹائی آپ کی امیدوں پہ پورا کھرا اترے گا سر اور جب آپ اتنا مجبتی سے کہہ رہے ہیں میں میں تھا آئی ہیں شیئر آپ کے انویسٹرزز سے بات کو سننیں گے بھی اور سمجھیں گے بھی بہت بہت دھنیواز عگوا سامنے دینے کے لیے اور کمپنی کی پرفارمنس کے بارے میں آگے آؤٹلک کے بارے میں ہمارے درشکوں کو جانکاری دینے کے لیے آئی ٹائی لیم